اسلام کیا برموز اس بلاف آبوزی ویڈیو سرکار رو بھائی آج کی اس ویڈیو کے در بات کرنے والے ہیں 5G کے ریلیٹیڈ کیونکہ آپ میں سے بہت زیادہ لوگ مجھ سے کافی ٹائم سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی پاکستانی مارکٹ کے اندر 5G کب آرہا ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر 5G آ بھی رہا ہے یا نہیں آرہا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہی اپ ڈیٹ پروائیڈ کرنے والا ہوں ہم ڈسکس کریں گے کہ 5G کو پاکستان میں لے کر آنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بعد گورنمنٹس کے لیے کیا کر رہی ہے اور مور امپورٹنٹلی جو ٹیلکوز ہیں جنہیں ایکچل میں 5G کو پاکستان میں لے کر آنا ہے ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں کیونکہ ریسنٹلی اس کیس کے اندر ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اب بیفور موونگ فوروڈ میں یہ بات بتا دوں کہ اگر 5G پاکستان کے اندر آنا ہے تو تین مین کمپوننٹس لگیں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ٹیلکوز ہیں یعنی جو موبائل آپریٹرز ہیں ان کو 5G کی ڈیوائسز اور ٹاورز جو ہیں وہ لگانے پڑیں گے دوسری چیز جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کا انوالمنٹ ہے جہاں پر وہ 5G کے سپیکٹرم جو کہ یہ ٹیلکوز یوز کریں گے ان کی علاونس جو ہے وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے تو اس کی جو اجازت ہے وہ گورنمنٹ دے گی یعنی کہ فریکوینسز گورنمنٹ پروائیڈ کرے گی اور تیسری چیز آ جاتی ہے وہ ڈیوائسز جن نے 5G کو یوز کرنا ہے یعنی کہ موبائل فونز جن کو آپ لوگ استعمال کریں گے تو آج کی اس ویڈیو کے درم اسی چیز کے اوپر ڈسکشن کرنے والے ہیں ریسنٹلی ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیز دیکھی کہ گورنمنٹ نے انانونس کیا کہ within 10 مانس پاکستان کے اندر 5G جو ہے وہ آ جائے گا اب یہ پہلی بار نہیں کیا کہ پاکستانی گورنمنٹ یہ انانونس کر رہی ہے ہم نے پچھلی دو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی دیکھا کہ ان نے کافی کوشش کی کہ 5G جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ میں آ جائے ایون کچھ آپریٹرز کی طرف سے ہم نے پاکستان میں ٹیسٹ بھی دیکھے کہ 5G کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں بٹ کبھی بھی اوفیشلی پاکستان کے اندر 5G نہیں آ سکا ہے اور یہاں پر سب سے بڑی جو پرابلم کریئٹ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو جاتی ہے جیسے پیچھے LC کی سیچویشن کریئٹ ہو گئی اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس کے اور ٹیلکوز کے درمیان میں کوئی ایک جو سنگل پوائنٹ ہے اس کے اوپر آ نہیں پا رہے تھے وہ لوگ جس کی وجہ سے 5G پاکستان میں نہیں آ سکا یہ بات بھی انکلوڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس 5G کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ملی میٹر ویف 5G نہیں ہے 5G کی بسیقلی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ملی میٹر ویف 5G ہوتا ہے جس کو میں کہوں گا کہ وہ ایکچول پروپر 5G ہے جو کہ بہت ہی زیادہ تیز انٹرنیٹ ہے اور اس طرح کے انٹرنیٹ کو ایکچول ریالیٹی بنانا اس پوائنٹ پر اتنا مشکل ہے کہ یہ صرف کچھ خاص کنٹریز کے اندر ہی اویلیبل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امریکہ سے آئی فون آتے ہیں ان کے سائیڈ پر ایک خاص انٹینہ کی جگہ ہوتی ہے ہم اسے اللہ موڈل بھی کہتے ہیں وہ جو اللہ موڈل ہوتا ہے وہ اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ ملی میٹر ویف 5G جو ہے وہ آنا ہوتا ہے یہ کافی تیز قسم کا 5G ہے بڑ اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ دیوار سے بھی صحیح تنا گزر نہیں سکتا تو اس کو ریالیٹی بنانے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے ملٹیپل ایکسس پوائنٹس لگانے پڑیں گے اب نارمل جو نیٹ وک ہوتا ہے ایک بڑا ٹاور لگتا ہے پورے علاقے کو گور کر لیتا ہے جبکہ اس ملی میٹر ویف 5G کے اندر آپ کو بہت زیادہ ایکسس پوائنٹ لگانے پڑیں گے ان فیکٹ اگر آپ میکسیمم پرفارمنس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر گھر کے اندر جو ایکسس پوائنٹ ہے وہ دینا پڑے گا تو یہ ابھی میرے خیال سے مشکل ہے تو پاکستان کے اندر جو 5G آرہا ہے وہ ملی میٹر ویف 5G نہیں ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے ایون دبائی یا اس طرح کے جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے اندر بھی جو 5G ہے وہ ملی میٹر والا اویلیبل نہیں ہے یہاں پر یہ چیز بھی انکلوڈ کرنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آل دو گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ دس مہینے کے اندر ہو جائے گا اس پروسیس کے اندر بہت زیادہ اپروولز ریکوائیڈ ہیں اس کے اندر پی ٹی ای بھی انوالو ہوگا اس کے اندر گورنمنٹ کے دوسرے ادارے بھی انوالو ہوتے ہیں تو کافی اپروولز کے بعد جا کر جو ٹیلکوز ہیں وہ انوالو ہوں گے بھر ٹیلکوز نے بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ بھائی اگر آپ 5G چاہتے ہو تو یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں جو کہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی کہ وہ فریکوینسی کا سپیکٹرم جس کی آکشن کی میں ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کر رہا تھا جس سے گورنمنٹ نے پیسہ بنانا ہوتا ہے پات سال کے لیے گورنمنٹ اس سے پیسہ نہ بنائے اور اس کا جو ٹیکس ہے وہ زیرو کر دیا جائے یہی نہیں 5G ڈیوائسز یعنی کہ ایسے موبائل فونز جو کہ 5G کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس کو زیرو کیا جائے اب آبویسلی گورنمنٹ زیرو تو نہیں کرے گی بات کم کیا جائے اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی اور ایمپورٹنٹ قسم کی ڈیوانٹ جو کہ ان نے سامنے رکھی ہے جو کہ میرے حساب سے بہت کانٹروورشل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2G اور 3G موبائل فونز بہت زیادہ بنتے ہیں کی پیڈ والے فون پاکستان منفیکچر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر اسیمبل ہوتے ہیں بہت سی فیکٹری ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو کہ ایون لہور کے اندر یہاں پر کی پیڈ والے موبائل فون بنا رہی ہیں ان کو روکا جائے اور ان پر ایک کمپلیٹ بین لگایا جائے کہ آپ 3G اور 2G موبائل فون بنائی نہیں سکتے اگر آپ نے پاکستان میں موبائل بنانا ہے تو وہ سیدھا 4G موبائل فون ہوگا یا پھر وہ 5G ہو سکتا ہے درمیان کی کوئی بات نہیں ہے نہ 2G فون آسکتا ہے نہ ہی 3G فون آسکتا ہے تو اسنسلی ایسا کوئی بھی موبائل فون جس کے اندر آپ کو 4G نہیں ملتا وہ پاکستان میں نہیں بن سکے گا تو یہ ان کی ایک اور ڈیمانڈ ہے جو کہ میرے حساب سے بہت زیادہ کانٹروورشل ہے اچھا بھائی میں اس ڈیمانڈ کو کانٹروورشل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یا to be very honest on this one ہر ایک بندہ نہ تو 5G موبائل فون کو افورڈ کر سکتا ہے اور اگر موبائل فون سستے ہو بھی جائیں تو 5G نیٹوک کو افورڈ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے میں خود ایک ایسا بندہ ہوں جو کہ بہت زیادہ UAE دبائی وغیرہ جاتا رہتا ہے اور یقین کرے وہاں جا کر بھی ہم لوگوں نے اپنے موبائل فون کو although وہ 5G سپورڈ کرتا ہے although نیٹوک پہ 5G ہے ہم نے اس کو limit کیا ہوتا ہے 4G کے اوپر کیونکہ 5G کا مسئلہ یہ ہے کہ 5G اتنا تیز انٹرنیٹ ہے کہ اب یقین کرے پہلی بار جو میں نے 5G کو ٹرائے کیا میں بڑا خوش ہوں اور مجھے ایک جی بی انٹرنیٹ فری ملا تھا وہ دو سیکنڈ کے لیے آئی اس کے بعد وہ رکھ سا گیا انٹرنیٹ تو مجھے ریل آئیز ہوا کہ کیونکہ اتنی زیادہ سپیڈ ہے کہ ایک سپیڈ ٹیسٹ کرنے کے اندر آپ کا ایک جی بی انٹرنیٹ جو ہے وہ کنزیوم ہو گیا ہے اور obviously 5G جب آئے گا تو وہ مہنگا بھی ہوگا تو اس لحاظ سے میرا نہیں خیال کہ ہر ایک بندہ اس سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکے کہ ہم ایک غریب بندے کے لیے ایک ایسا بندہ جو کہ دہاری کم آ رہا ہے اس کے لیے 2G اور 3G فونز بند کر دیں کیونکہ جو امیر بندہ ہے اس کو 5G چاہیے تو I don't understand یہ والی منطق کے نیچے والے فونز کو بند کیا جائے ہاں جہاں تک بات ہے 5G فونز پر ٹیکس کم کرنے کی یا 5G ایکوپمنٹ پر ٹیکس کم کرنے کی تو وہ بات تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے کہ ٹیلکوز نے ایکوپمنٹ لے کے آنا ہے بھائی پاکستان کے اندر کافی بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے اگر وہ اس کے اندر کوئی چھوٹ مانگ رہے ہیں یا کمی مانگ رہے ہیں تو that is something that I can understand but 2G اور 3G فونز کو بند کرنا میری سمجھ سے باہر ہے but اس کے اندر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو آپ لوگ مجھے اپنے کومنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کیا اپینینز ہیں other than that یہاں پر ایک اور چیز جو کہ include کرنی بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر ابھی 4G کو بھی مکمل utilize نہیں کر سکے پاکستان میں 2022 کی جو report ہے اس کے مطابق 13.5 MPBS کی speed آتی ہے 4G کے اوپر جبکہ 4G کی جو theoretical speed ہے وہ 300 کے قریب ہے اور اگر آپ real world speed کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی 100 MB کے قریب آ رہی ہوتی ہے تو 4G بھی ہم مکمل طور پر utilize نہیں کر پا رہے اور ہم 5G کی دور میں بھاگ رہے ہیں تو وہ چیز بھی مجھے تھوڑی سے عجیب لگتی ہے کہ ہمیں network کے اوپر تھوڑا سا وہ والی restriction بھی لگانی پڑے گی کہ بھائی جو 4G دے رہے ہو وہ تو ٹھیک دے لو اس کے بعد 5G کی باتیں کر لینا but یہاں پر یہ چیز بھی include کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ 5G کی کچھ ایسی applications ہیں کچھ ایسی ضروریات ہیں ہماری جس میں ہمیں 5G کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ 4G سے fulfill نہیں کر سکتے آنے والے time میں medical کی field میں کافی ضروری ہے 5G اور 5G سے کچھ ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ 4G سے کر ہی نہیں سکتے وہ صرف download feed کی بات نہیں ہے 5G میں pink بہتر آتی ہے تو اس کے اندر بھی آپ کافی ایسی چیزیں real time کے اندر کر سکتے ہیں جو کہ 4G میں possible نہیں ہے تو 5G کی ضرورت ضرور ہے ہمیں لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ بھائی 5G منگوانے کے چکر میں ہم جو بچارے غریب ہیں ان کو کوئی تنکرے یہ ایسی ہے کہ ہم نے electric cars پاکستان کے اندر لے کر آنی تھی اور جو امیر تھے انہیں اس سے فائدہ اٹھانا تھا تو ہم نے electric cars کے وقت سے tax ہٹا دیا بٹ یہ نہیں ہم نے کیا کہ ہم نے کہا بھائی auto بند کر دو ایسا تو نہیں ہوا نا کئی پہ بھی تو یہ جو یہ والی بات ہے کہ 2G اور 3G phones بند کر دو یہ مجھے تھوڑی سی extreme لگی ہے مجھے آپ لوگ بتائیے کہ اس کے بارے میں آپ کے کیا opinions ہیں اور کیا 5G آپ کے لئے important ہے یا نہیں personally مجھے ایسا لگتا ہے کہ 5G important ضرور ہے but وہ صرف اسی لئے important ہے کیونکہ آنے والے time میں ہمیں 4G mobile phone نہیں ملنا بند ہو جائیں گے اور ہم 5G کے پیسے بھی دے رہے ہوں گے اور استعمال بھی نہیں کر سکیں گے تو وہ چیز ضرور ہے کیونکہ کوئی خاص بندہ ہمارے لئے 4G phone نہیں بنائے گا تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ important ہے but آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ کے کیا opinions ہیں چینل پڑھیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا that is it for this video I hope you have کو video پسند آئی ہوگی this video میں اتنائی this is Bilal signing off Allah Hafiz